نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقہو قولی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم اس سیشن کا جو ہے آغاز کر رہے ہیں seven habits of highly effective people this is one topic which is very very close to my heart اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ topic ہے جو ہم میں سے ہر شخص کی ضرورت ہے اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو کتنے ہی ہمارے stressors ہیں یعنی صبح سے شام تک کبھی ہمیں کوئی financial stress ہے کبھی ہمیں نیند نہیں آ رہی کبھی ہمیں technology کا stress ہے exertion ہے relationship ہمارے جو ہیں وہ بہت حد تک سفر کر رہے ہوتے ہیں کام کا میں نے دیکھا ہے کہ ہر شخص چاہے وہ گھر میں ہے یا باہر ہے ہم لے بھی لیتے ہیں task اور ہم complain بھی کئی دفعہ کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ کتنا زیادہ مجھے کام کرنا پڑ ہے اسی طرح سے جو لوگوں کی بندوقیں اور گولیاں ہماری طرف اکتی ہیں کوئی ہمیں کوئی criticize کر دیتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے بہت ہی painful ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے برقص اگر ہم دیکھیں تو ہم چاہ کیا رہے ہوتے ہیں we want to be happy in life ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اور اللہ کی خاطر کام کر رہے ہیں ہم organized بھی ہوں ہماری زندگی سے distractions بھی کم سے کم ہوں ہم بہت سی غلط چیزوں سے disconnect ہونا جانے time out لینا جانے healthy طریقے سے لوگوں سے discussions کر سکیں healthy lifestyle adopt کر سکیں prioritize کر سکیں ہم یہ بہت سارے کام اور چیزیں سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور یہی ہم چاہتے ہیں کہ ہر جگہ پہ ہمارے بڑے supportive قسم کے جو network ہیں وہ ہوں تاکہ جتنا زیادہ ہم وہ کام صحیح طرح سے کریں گے اتنا زیادہ بہتری جو ہے ہمارے system میں آتی چلی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں ایسے ملتے جلتے cartoon آپ کو بہت سے نظر آتے ہیں جب پوچھا جائے لوگوں سے who wants change تو ہر کوئی اس change کے بارے میں بات کرتا ہے لیکن جب یہ پوچھا جائے who wants to change تو وہ ہر شخص جو ہے وہ بھیگی بلی بن جاتا ہے یعنی آپ دیکھیں کہ ہم کتنی discussions بھی کرتے ہیں ایسی باتوں پر کہ ایسا ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے اور انسان کو ایسا بننا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بارے میں بھی سوچتے رہتے ہیں اپنے relationships کو بھی بہتر بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن ground reality وہی رہتی ہے کہ اگر ہمیں کوئی technique بتائی جاتی ہے تو اس میں ہم فوراں finger pointing کرتے ہیں دوسرے انسان کی طرف اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت تو اس کو یہ کرنا چاہیے نا یہ بھی بڑا ایک common ساتھ scenario ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہے کہ my goal for 2015 is to accomplish the goals of 2014 which I should have done in 2013 because I made a promise in 2012 and I planned it in 2011 ہر سال ہم planning کرتے ہیں اپنے goal set کرتے ہیں اور اب آپ دیکھیں یہ session ہم لے بھی December میں رہے ہیں تو لوگ اس time پہ new year resolutions کی بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ اسی طرح اپنے پچھلے پانچ سالوں کا analysis کریں گے تو آپ کو نظر یہی آئے گا کہ گھوم پھر کے آپ وہیں پہ stuck ہیں آپ نے جو کام کرنے ہیں وہ آپ اس طرح سے نہیں کر پا رہے بہت سے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان بھی ہو جاتے ہیں وہ actually مطلب نہیں situations کو اور جو مسئلے مسائل ہیں ان کو handle کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو introduction دوں گی جو ہم یہ series شروع کر رہے ہیں وہ کیا ہے جب ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں قرآن کی فہم حاصل کرتے ہیں اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں ہم بہت ایک جذبے میں آ جاتے ہیں اور ہمیں اس جذبے میں آ کے چاہتے ہیں کہ بس جو اللہ کا حکم ہے اب میں نے اس کے مطابق اپنے تمام معاملات کو لے کے چلنا ہے لیکن ایک بات جو ہم سمجھ نہیں پاتے کئی دفعہ وہ یہ ہے ایک وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ہم نے قرآن سے سمجھی اور ایک ہوتا ہے جو ہماری اپنی personality ہوتی ہے اس کے کئی glitches کہہ سکتے ہیں کئی roadblocks کہہ سکتے ہیں جو کہ ہمارے راستے کی رکاوٹ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اب جب یہ مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ہم جو کرنے والے کام ہیں وہ نہیں کر پاتے اور ہم پھر پریشان بیٹھے رہتے ہیں پھر میں نے لوگوں کا یہ بھی مسئلہ دیکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کو سمجھ لیا قرآن کو پڑھ لیا تو مجھے کوئی بھی worldly knowledge نہیں لینا بس اللہ پر توقع کر کے اور اپنی ایمان کی کیفیت کو بڑھاتے ہوئے آگے جانا ہے آدھی بات اس میں درست ہے کیونکہ اصل ہمارا بھروسہ اور توقع اللہ پہ ہونا چاہیے ہم نے اپنے ایمان اور عقیدے پہ بہترین طور پہ کام کرنا ہے جتنا ہم کام کریں گے اتنا ہی زیادہ ہم اپنے productivity کو کسی بھی معاملے میں بڑھا سکیں گے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں ہمارا دین جو ہے ہمیں صرف یہ نہیں کہتا کہ ہم قرآن اور صرف حدیث تک رہیں جو ہم دعا بھی مانگتے ہیں علم نعفین اللہمہ انی اصلو کا علم نعفین کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے سوال کرتی ہوں نفع بکش علم کا وہ نفع بکش علم جو ہوتا ہے وہ علم جو چاہے دنیاوی بھی ہو اور ہمیں کوئی فائدہ دے دے اور ہم اس سے کوئی بہتری حاصل کر لیں اس کو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا اچھا یہ جو بک ہے seven habits of highly effective people جب بھی میں ذکر کرتی ہوں بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں سنا بھی ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ اس سے motivation یا کوئی inspiration نہیں لے رہے ہوتے ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اس کی کیا application ہے اس سے کیا ہمیں فائدہ حاصل ہوگا یہ Steven Covey جو ہیں انہوں نے study کیا بڑی پرانی کتاب ہے اور بڑی مشہور کتاب ہے انہوں نے کوئی hundred successful لوگ جو تھے دنیا میں ان کی lifestyle کو study کیا کہ what makes them successful کیا وجہ ہے کہ وہ کامیاب لوگ ہیں اور انہوں نے وہاں سے یہ seven habits نکال لیں کہ اگر آپ اپنے اندر یہ seven habits کو شامل کرنا شروع کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت effective انسان بن جائیں گے کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پڑھنے کے باوجود ان معاملات کو effective طریقے سے نہیں لے کے چل پا رہے ہوتے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی پوری گاڑی تیار ہے سب کچھ system اپنے ٹھیک ہیں بس آپ نے تھوڑا سا وہ fuel tank جو ہے اس کو بھرنا ہے ساری machinery جو ہے automatically کام کرنا شروع کر دے گی کیونکہ آپ نے قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد جسے آم زبان میں ہم کہتے ہیں اپنا قبلہ جو ہے نا وہ تو درست کاری لیا ہوا ہے تو یہ اس کتاب کا introduction ہے جس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو seven habits ہیں وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں پہلی تین habits جو ہوتی ہیں یہ ہماری personal habits ہوتی ہیں یعنی اس میں ہم اپنے اوپر صرف کام کرتے ہیں this starts with you ہم لوگوں پہ نہیں چلے جاتے کیونکہ عام حالات میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی challenge آتا ہے تو ہم لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں فلاں بھی تو یہ کرے اس کو یہ کرنا چاہیے یہ یہ کیوں نہیں کرتا یہ اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر کام کرنا ہوتا ہے اس کے بعد اگلی ہماری جو تین habits ہیں وہ اب ہم لوگوں سے جب relationship build کرتے ہیں تو وہاں پر ہمیں فائدہ دیتی ہیں اور پھر ایک ہماری 7th habit ہوتی ہے جو ہمیں ہر وقت بتاتی ہے کہ ہم نے اپنی constant care کی طرف جانا ہے انشاءاللہ یہ جو ہمارا سفر ہے weekly اس میں ہم اچھی detail میں ایک ایک habit کو کریں گے اور اس کو practically apply کرنے کی کوشش کریں گے اپنی زندگی میں لیکن یہاں سے آپ کو ایک point definitely سمجھ آ جانا چاہیے اور وہ نکتہ یہ ہے اپنے اوپر کام نہیں کیا اور آپ چھلانگ لگا لگا کر اس domain میں جا رہے ہیں جہاں پر آپ کہتے ہیں وہ میرے فلان گھر والے وہ میرے کلیگ وہ میرے husband وہ میرا بچہ وہ فلان وہ فلان وہ یہ کرے ہو نہیں سکے گا کیونکہ اگر آپ پہلی تین habits کو skip کر رہے ہیں تو آپ آگے جا نہیں سکیں گے میرے ساتھ personally ہوا کہ چند سال پہلے میرے ایک دوست ہیں اور وہ کسی university میں teach کرتی ہیں اور وہاں پر وہ اپنے department میں کروانا چاہ رہی تھیں team work کے اوپر ایک session اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں تھک چکی ہوں میں نے اتنی دفعہ team work کے اوپر کروایا ہے session کچھ دنوں تک اثر رہتا ہے لیکن اس کے بعد وہ پھر fizzle out ہو جاتا ہے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ مجھے اگر کچھ sessions دے سکتی ہیں تو میں آپ کو یہ والا کرواتی ہوں which is the seven habits of highly effective people کیونکہ اگر آپ یہاں دیکھیں تو جو team work ہے together is better تو اگر آپ کی habit 1, 2, 3, 4, 5 ہوئی نہیں ہوئی built ہی نہیں ہوئی تو آپ habit number 6 پہ کیسے جا سکیں گے تو یہ وہاں پہ ایک major flaw تھا اور یہ آپ سب جب انشاءاللہ یہ course کریں گے تو آپ کو سمجھ آئیں گے کہ اچھا چھا ان کے نیریہ اس پہ پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد obviously ہم پھر ان باتوں کو understand کریں جب میں نے ان کو پھر یہاں سے کروایا سفر اور اب اس activity کو کرائے ہوئے 3-4 سال ہو چکے ہیں تو کبھی کبھار وہ مرجے جب ملتی ہیں میں ان سے پوچھتی ہوں تو وہ کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ impactful اور long lasting activity یہ رہی اس کو بتانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ ایک course کرنے کے بعد اب آپ یہ نہ کیجے گا کہ آپ آپ کی story کئی دفعہ ایسے ہو کہ once upon a time میں نے یہ course کیا تھا نہیں آپ نے اس کتاب کو بار بار پڑھنا ہے اپنے ساتھ جیسے کہتے ہیں قسم کا نتھی کر لینا ہے کہ جب آپ نے قرآن بھی پڑھا حدیث بھی پڑھی کوئی challenge آیا تو فوراں identify کرنے کہ کس habit کا challenge ہے اور اس کو میں نے کس طرح سے resolve کرنا ہے کس طرح سے میں نے اس کو اوپر کام کرنا شروع کرنا ہے اسی طرح ایک اور kaizen principle ہے اور اس میں آتا ہے کہ till you have continuous improvement of anything it will not improve جب تک آپ continuous کہیں work نہیں کریں گے اپنے آپ کو improve کرنے کے لیے اپنے system کو improve کرنے کے لیے تو چیزیں سے ہی نہیں چلیں گی اور اس کے بھی کچھ دس basic principles ہیں پہلی بات کیا ہے throw out all your old fixed ideas یہ اسی وقت آپ کو کرنا ہوگا کہ آپ کو ہر اس سوچ کو جو آپ کے اندر بہت زیادہ رچی بسیوی ہے جس میں جیسے ہی میں آپ کو کچھ پڑھاؤں گی تو آپ کا سوال آئے گا لیکن تو آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے اس لیکن کو تو وہ میں جو trash bin پڑی ہوئی ہے اس میں پھینک دوں کیونکہ اس لیکن کے ساتھ آپ کے مسئلے بھی نہیں حل ہو رہے اور آپ اگر نئی چیز کو ڈاپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کام نہیں ہو رہے پھر no blame دیکھیں میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے مسئلہ تو وہ میری ساز کا میری شہر کا میرے کلیک کا سسٹم کا فلان کا فلان کا نہیں مجھے اسی سسٹم میں رہتے ہوئے اپنے لیے کیا راستہ نکالنا ہے اسی طرح think positive اس پہ بھی انشاءاللہ ہم نیکس سیشن میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ positivity جس انسان میں نہیں ہوتی وہ کچھ نہیں حاصل کر پاتا آپ کو worse verse حالات میں بھی اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ اس میں بھی کوئی خیر ہے جب تک آپ یہ خیر نہیں سوچ دے آپ کے اندر وہ energy نہیں آتی کہ آپ کوئی کام کر سکیں پھر don't wait for perfection کہ میں یہ بھی سیکھوں گی پھر میں وہ بھی سیکھوں گی پھر میں notes بناؤں گی پھر میں ایسے کروں گی پھر میں اس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلوں گی اور پھر میں کچھ کام کروں گی اس طرح کام نہیں ہوتا آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ نے سیکھا ٹوٹا پھوٹا تھوڑا 10% 15% آپ اس کو فوراں اختیار کرتے ہیں تو اب آپ کیا کریں گے جو کچھ آج سیکھیں گے پورے ویک میں آپ نے بڑے انرجی کے ساتھ ان سارے ٹاسک کو کرنا ہے ہو سکتا ہے کہ جب ہم نیکس سیشن لیں تو آپ کہیں کہ یہ مجھ سے نہیں ہوا وہ تھوڑا سا کیا یہ چیز میں نہیں کر سکی it's okay it's part of the game ہم سب جو ہے غلطیاں کرتے ہیں ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں کئی دفعہ اگر آپ کو یہ بھی احساس ہو جائے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے that is a big learning اور وہ ہی آپ کے لئے راستہ کھولتی ہے کہ اچھا پھر اب مجھے کیا کرنا چاہیے پھر correct mistakes as soon as you find out یعنی غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں اب تو وہ past ہو گیا ہے اب آپ آگے وہ غلطی repeat نہ کریں اگر آپ آگے وہ ہی کام کرتے چلے جا رہے ہیں تو اب اس لئے پھر آپ کا challenge مزید بڑھے گا پھر creativity before capital یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے وسائل کو جمع کرتے رہتے ہیں یہ بھی ہو وہ بھی ہو اب جیسے آپ لوگ mashallah بڑی team کے ساتھ کام کریں تو team کے ساتھ کام کرتے ہوئے یہ بھی بہت ہو جاتا ہے نا کہ جب آپ کو کہا جائے کہ یہ activity کریں تو ہم کہتے ہیں اچھا اگر یہ ہوگا اور پھر یہ ہوگا اور پھر ایسے ہوگا تو ہم کریں گے اس کے بغیر creativity نہیں آتی لیکن جو لوگ creative ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جتنے بھی وسائل ہیں انہی میں رہ کے ہم نے best productivity دینی ہے keep asking why till you get to the root cause جب تک آپ کو اصل حل نہ مل جائے مسئلے کا اور سمجھ نہ آ جائے کہ مسئلہ کہاں پر ہے اپنے آپ سے سوال پر سوال کرتے چلے چائیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہاں پر wisdom چاہیے کہاں پر expertise چاہیے کیونکہ کئی دفعہ کچھ لوگوں کے پاس expertise ہوتی ہے لیکن ان کے اندر وہ حکمت نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کو اختیار کر سکیں تو وہی بات ہے کہ مسئلہ وہیں کا وہیں الجائیں رہتا ہے تو ہمیں حکمت بھی چاہیے اور ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی پتانا چاہیے کہ expertise کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے پھر based decision on data not opinions جب بھی ہم کوئی فیصلہ کریں تو وہ کسی structure کی بنیاد پہ ہو مثلا میں یہ نہ کہوں میرا خیال ہے i think so میں نے کہیں سے سنا تھا نہیں documented بات ہو تو وہ میں کروں اور وہ بھی اس field کے expert سے related ہو یہ بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ میرا خیال ہے اس مسئلے کو اس طرح سے حل کرنا چاہیے پھر خیالات میں نہیں ہم کام کرتے اور قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد تو ہمیں زیادہ یہ پتا ہے کہ ہم نے based on a certain verse of قرآن based on a certain حدیث ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے improvement not made in conference room یا آپ کی ایک meeting ہو رہی ہے یا جیسے ابھی ہم اس وقت بھی conference میں ہیں ہم آپس میں discussion کر رہے ہیں تو ہم یہ ساری باتیں سوچ رہے ہیں اور اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں اب ہم expect کریں کہ جی یہاں پہ تم نے بڑی پیاری پیاری اچھی چھی باتیں کر لیں یہی سے بس کام ہو جائے گا نہیں یہ آپ کی ایک learning ہے آپ نے کوئی decision سوچے ہیں کچھ کام کرنے کا طریقہ سوچا ہے اب آپ اس کو کیسے اختیار کرتے ہیں وہاں سے آپ کے مسئلے مسائل حل ہونے شروع ہوں گے یہ پوچھیں کہ حکمت کیسے آتی ہے تو حکمت جو ہوتی ہے ایک تو اللہ سے مانگنے سے آتی ہے جو ہم دعا پڑتے ہیں رب حبلی حکم والحکنی بسولی دوسری important بات یہ ہے کہ حکمت کے لیے ہمیں یہ پتا ہونے چاہئے کہ کب بولنا ہے کتنا بولنا ہے کیسے بولنا ہے کسے بولنا ہے یعنی وہ ہر چیز appropriate quantity اور طریقے سے ہوگی تو پھر باقی جو مسئلے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے چلیں آج ہم بات شروع کرتے ہیں جب ہم seven habits پہ بات کریں گے تو پہلی چیز ہمیں کیا سیکھنی ہے paradigm کے بارے میں سیکھنا ہے اور آج ہم basically paradigm shift کے اوپر فوکس کریں گے paradigm کیا ہوتے ہیں آپ نے سنا ہوا ہوگا اس کے بارے میں اب آپ دیکھیں اس جیسے سورہ تحریم کی آیت نمبر اگر ہم چھے کو دیکھیں تو اس میں آتا ہے یا یوہ اللہ زین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارو اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤں یعنی ہم نے سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنا شروع کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنے گھر والوں پر اپنے ادگر جو لوگ ہیں ان پر کام کرنا شروع کرنا ہے سو اگر آپ کسی ٹیم کا حصہ بھی ہیں اور آپ بہت افیکٹیو دعویہ ورکر بننا چاہتے ہیں اور آپ بہت افیکٹیو طریقے سے کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے اوپر کام کرنا ہے کسی بھی چیلنجن سیچویشن میں آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہے کیا میں اتنی کمیٹڈ ہوں اپنے آپ سے کمیٹڈ ہوں یعنی اس میں آپ کی بہت ساری چیزیں آئیں گے اور انشاءاللہ اس پر ہم بات بھی کریں گے اپنے اندر کے انسان سے اس وقت اس کو مخاطب کر کے کہ سنو تمہیں کیا بتایا جا رہا ہے مختلف درہ کے لوگ ہوتے ہیں کچھ افیکٹیو ہوتے ہیں اور کچھ ایفیشینٹ ہوتے ہیں ان دونوں کے فرق کو بھی ہم نے سمجھنا ہے ہمیں کیا بننا ہے ہمیں افیکٹیو بننا ہے یا ایفیشینٹ بننا ہے کیونکہ ایفیشینٹ کے بارے میں اکثر ہم کہتے ہیں look busy do nothing ہر وقت لگتا ہے بڑا کام کر رہے ہیں لیکن کوئی result نہیں ہوتا so ایفیشینٹ انسان ہوتا ہے وہ بہت کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ کوئی result نہیں لاتا لیکن افیکٹیو انسان وہ ہوتا ہے جو کام کرتا ہے چاہے دیکھنے میں لگے کہ اس نے تھوڑا کام کیا لیکن جو وہ کام کرتا ہے اس کی quality ہوتی ہے یاد رکھیں وہ جیسے واقعہ تھا ایک جنگ کے موقع پہ کہ ایک جو صحابی تھے انہوں نے ساری رات ایک جو جیو تھا یہودی تھا اس کا کنواں چلایا اور کچھ کجوریں لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے ہیں اور جب وہ لے کے آ رہا تھا وہ اپنا حصہ ڈالنا جا رہا تھا تو لوگ اس کا مزاق اڑا رہے تھے کہ تم ان چند کجوروں کے ساتھ کچھ فتح کرنے جا رہے ہیں اور کہا کہ اس کی اتنی بڑی value ہے effective ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں تو سارا دن کام کرتی ہوں میں تو اپنا گھر بھی نگلیک کرتی ہوں پھر بھی کوئی مجھ سے راضی نہیں ہوتا خوش نہیں ہوتا تو وہاں پر ایسے موقع پر آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ efficient ہیں یا effective ہیں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو doers ہوتے ہیں they do the things make things happen کچھ لوگ cautious ہوتے ہیں they wait for things to happen وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ اگر کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ہم بھی کریں گے اور کچھ لوگ spectators کی طرح ہوتے ہیں وہ دوسروں کو بس دور دور سے دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ بے کوئی علوف ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا جو جس کا دل چاہتا ہے وہ کرے کوئی ٹھیک کر رہا ہوگا تو ٹھیک ہے کوئی نہیں ٹھیک کر رہا ہوگا تو دیکھا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ یعنی وہ as such خود سے کوئی خاص effort نہیں کر رہے ہوتے کسی چیز کو بھی سیکھنے کی تو ہم میں سے ہر شخص کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ stand کرتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں ہمیں صرف efficient بنا رہی ہوں گی لیکن کچھ کرنے کا کام جو ہوتا ہے وہ ہمیں effective بنا رہا ہوگا ہماری زندگی میں کچھ constant patterns بھی ہمیں نظر آتے ہیں consistent قسم کے patterns نظر آتے ہیں ریمائنڈر دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی دیتے ہیں جیسے آپ team کے ساتھ کام کریں تو آپ کو ہوتا ہے کہ جب کوئی تعریف کرے آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بس میری نیت خالص اپنے لیے رکھنا پھر ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہوتا ہے ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رہے اور کئی دفعہ آپ کے کام زیادہ بڑھ جائے تو میں نے دیکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنا ایون کئی دفعہ کچھ لوگ جیسے قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں تفسیر کرا رہے ہیں وہ بھی ان کو نہ لگتا ہے کہ ٹیکنیکل سا کام بن گیا پھر یہ بھی گرٹ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں تو اللہ کی خاطری سب کچھ کر رہی تھی تو ایسی کیوں مجھے فیل ہو رہا ہے پھر پلیننگ ہر وقت کرنا یہ بھی ایک چیلنجنگ ٹاسک ہوتا ہے اور ہر چیز کے اندر بیلنس لے کر آنا اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے فیملی میمبرز کے لیے پیرنٹس کے لیے رشتداروں کے لیے کیونکہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ کئی دفعہ دیکھیں کوئی آپ کا ایونٹ ہے کوئی ایکٹیوٹی ہے اس کی پلیننگ میں ٹھیک ٹھیک ایفرٹس اور وقت درکار ہوتا ہے اور انرجی لگ رہی ہوتی ہے اور ان سب چیزوں میں پھر آپ جو ہیں ظاہر ہے تھوڑا سٹک ہو جاتے ہیں آپ کے گھر بلن کی اپنی ڈیمانڈز ہیں آپ نے ان کو بھی پورا کرنا ہے آپ نے مدف سارے معاملات کو لے کر چلنا ہے it's not an easy job آسان کام نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک ہمارا چیلنج ہوتا ہے تو یہاں سے ہم ایک چیز سمجھیں کہ جب ہم اپنے پر کام کرتے ہیں تو ہماری ایک چیز ہوتی ہے personality اور ایک ہمارا ہوتا ہے character personality وہ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں tip of the iceberg لیکن اصل جو بنیاد ہے نا وہ ہماری آرہی ہوتی ہے ہمارے character سے جو ہمارے اندر موجود ہوتا ہے ہم نے اصل اس پہ کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جتنا زیادہ آپ یہ جو نیچے ہے نا آپ کا character ہے اس کے اوپر آپ کام کرتے ہیں اپنے کردار پر تو وہ آپ کی personality میں نکھر نکھر کر سامنے آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی life changing experiences تھے جب آپ صحابہ اکرام کی زندگیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں آپ کسی کا بھی اٹھا لیں مطلب کسی کی بھی صحابی کی زندگی کو آپ دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ ان کے ایسے ہی life changing experiences تھے کہ کہاں وہ کتنا وہ یا تو اسلام کے خلاف تھے یا ایک اور lifestyle میں تھے اب ان کو جب اسلام کا تعرف ملا تو کوئی ایک ایسی بات ان کے دل کو لگ گئی جس نے ان کو totally transform کر دیا تو یہ جو transformation ہوتی ہے نا انسان کی زندگی میں کہ انسان کیا تھا اور کیا ہو جاتا ہے اس کو ہم سمجھیں گے ہم جب اپنے لیے success کا کوئی criteria set کرتے ہیں اس وقت میں چاہوں گی کہ آپ سوچیں آپ کی زندگی کے جو failed goals ہیں جو آپ نہیں حاصل کر سکے relationship issues ہیں کچھ لوگوں کے بڑے deep issues ہوتے ہیں مثلن divorces ہیں domestic abuse sexual abuse deaths ہیں کسی کی family میں جو کہ بہت unbearable رہا depression ہے mental illness ہے بچوں کے بہت بڑے بڑے challenges ہیں اور family members کے ہیں کوئی special need کا کوئی family member ہے جس کا بڑا load اچھا financial بہت بڑا کوئی ایسا crisis ہے جس سے deal کر رہے ہیں بڑے painful problems ہوتے ہیں کئی دفعہ ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو کہ ہم کسی سے discuss نہیں کر سکتے اور ہم ہر وقت یہ way and balance کر رہے ہوتے ہیں کہ کہاں مجھے success مل رہی ہے کہاں مجھے failure مل رہا ہے ایسے سب situations میں سوچتے ہوئے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کیسے بنائیں اپنے paradigms پہ ہم کیسے کام کرنا شروع کریں اس کے لئے میں ایک چھوٹی سی story سے آغاز کروں گی جس میں ہم تھوڑا سا اپنا analysis کریں کہ ہمارے ساتھ generally ہوتا کیا ہے ایک group of scientists تھے انہوں نے یہ کیا کہ پانچ بندر لیے اور انہوں نے ان کو ایک جگہ پہ بند کیا اور وہاں پر انہوں نے ایک ladder رکھا اور ladder کے اوپر انہوں نے چند کیلے رکھ دیا اور بندر ہوں اور کیلے ہوں اور چڑھنے کے لئے ladder ہو تو بندروں کو اور کیا چاہیے تو بندروں نے کیا کیا کہ خوشی خوشی ان کیلوں کی طرف جانے کی جو ہے وہ کوشش کی تو scientists نے یہ کیا کہ ان بندروں کو جو تھا ان کے اوپر تھنڈا پانی جو تھا وہ پھینکنا شروع کر دیا جب بندروں کے اوپر وہ تھنڈا پانی گرا ظاہر ہے بندر گھبرا گئے اور انہوں نے اس ladder پہ جانے کی کوشش جو تھی وہ چھوڑ دی اب تھوڑے دیر کے بعد سین یہ تھا کہ ایک وہاں پہ ladder پڑا ہوا ہے ladder کے اوپر کیلے ہیں اور وہ پانچ بندر ہیں اور وہ بندر بلکل بھی کوشش نہیں کر رہے کہ جا کر وہ اس ladder کے اوپر کوئی بھی کہیں پر بھی تھنڈا پانی نہیں پھینک رہا اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک یہ learned behavior تھا انہوں نے سیکھ لیا کہ جیسے ہی ہم جا کر وہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے تو وہ اوپر بلکل بھی نہیں جا رہے وہیں بیٹھے میں اب scientist نے یہ کیا کہ ان پانچ بندروں میں سے ایک بندر کو نکال لیا اور اس کے جگہ ایک نیا بندر لیا substitute کر دیا اب وہ جو نیا بندر آیا اس نے یہ سارا پہلا سین نہیں دیکھا تھا وہ بڑا excited ہوا اس نے کہا کہ یہ تو ایک سیڑھی پڑی ہوئی ہے ladder پڑا ہوئے اور ساتھ اس کے اوپر کیلے پڑے ہوئے ہیں اور یہ عجیب بیوکوف قسم کے بندر ہیں یہ کھاتے کیوں نہیں ہیں اس نے کیا کیا کہ اس کے اوپر چڑھنا شروع کر دیا جیسے وہ چڑھنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ جو چار بندر تھے کیونکہ ان کو وہ cold water کا experience ہو چکا ہوا تھا انہوں نے اس بندر کے اوپر attack کر دیا اور اس کو انہوں نے اوپر نہیں چڑھنے دیا اب کچھ عرصے میں اس نے یہ behavior سیکھ لیا scientist نے یہ کیا کہ ہر تھوڑے کچھ عرصے کے بعد وہ ایک پرانا بندر ہٹا دیتے تھے اور نیا بندر لاتے تھے جب وہ نیا بندر لاتے تھے دوبارہ وہی scene repeat ہوتا تھا کیا ہوتا تھا وہ نیا بندر آتا تھا دیکھتا تھا سیڑی پڑی ہے کیلے پڑے ہیں کوئی اوپر چڑھ نہیں رہا کوئی کھا نہیں رہا وہ بہت خوشی خوشی چڑھنا چاہتا تھا اور باقی بندر جو تھے وہ اس کے اوپر attack کر کے اس کو نیچے لے آتے تھے ان میں یہ بندر بھی شامل تھا جس کے اوپر کبھی بھی cold water نہیں گرا تھا کرتے کرتے 5 کے 5 بندر تبدیل ہو گئے کہ 5 کے 5 بندر جو تھے ان کا یہی حال تھا کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور سیڑی پڑی بھی ہے کیلے پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر کبھی بھی وہ cold water نہیں آیا تھنڈا پانی سے جو ہے ان کو ایک قسم کی سزا نہیں دی گئی لیکن وہ نہیں اوپر چڑھے اور وہ کہتے ہیں کہ if it was possible to ask the monkeys why they would beat up all those who attempt to go up the ladder کہ وہ کیوں کیوں ایسا کرتے تھے جو بھی بندر اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا تھا اس کو مارنا شروع کر دیتے تھے تو ان کا جواب کیا ہوگا I don't know that's how things are done around here تو وہ یہی جواب دیں گے کہ مجھے نہیں پتا لیکن سب کیوں کہ ایسے ہی کرتے ہیں تو میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں تو ہم بھی کئی دفعہ اپنی زندگی میں انہی بندروں کی طرح ہوتے ہیں جب ہم اپنی habits پر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دل سے کئی دفعہ آواز آتی ہے کام ایسے کرنا چاہیے ایسے نہیں کرنا چاہیے یا ہم نے کسی authentic source سے پڑا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کام کو ایسے کرنا چاہیے ایسے نہیں کرنا چاہیے لیکن جب ہم اپنے اردگیر دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کام کو کیسے لے کر چل رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سب ایسے ہی کرتے ہیں تو چلو پھر میں بھی ایسی کر لیتی ہوں یعنی ہم کہیں پہ کوئی creative element لانا ہو تو ہم نہیں لاتے ہمیں کوئی نئی چیز سیکھنے ہو تو ہم نہیں سیکھتے ہمیں کوئی نیا ایک کسے کہتے ہیں idea put up کرنا ہم نہیں کرتے ہم اسی لگے بدے style سے کام کرتے چلے جاتے ہیں انہی غلطیوں کو repeat کرتے چلے جاتے ہیں میں خود کئی دفعہ پرسنلی دیکھتی ہوں جب کسی میں میں کسی بھی گروپ کے ساتھ کام کر رہی ہوں تو ایک غلطی سالہ سال سے repeat ہو رہی ہوتی ہے ہر دفعہ meeting ہوتی ہے meeting میں بیٹھا جاتا ہے وہی agenda ہوتا ہے اسی پہ بات ہوتی ہے اور اس کے بعد اسی agenda کو لے لے کے لے لے کے لے لے کے ہم آگے چل رہے ہوتے ہیں جو ہوتا ہے اتنی پریشان ہوتی ہوں میں کہتی ہوں کہ کتنا time wasting ہے جب ہم اس کا یہ فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں تو ہمیں ہر سال بیٹھ کے اس کے اوپر کیوں دوبارہ کام کرنا ہے بس ان اگر آپ دیکھیں آپ کو ایک event ہے وہ ہر دفعہ plan کرتے ہیں تو آپ کے sops وہ procedures سارے لکھے ہونے چاہیے جب آپ کا اگلے سال دوبارہ event آتا ہے تو آپ اس کو کھولیں اس کو ایک دفعہ پڑھیں اور آپ سب کو وہ delegate کریں اور ہاں جو آپ نے اس وقت پچھلے event میں دیکھا کہ what worked what did not work اس کو آپ improve کر لیں بجائے اس کے کہ دوبارہ ABC سے دوبارہ سے سارا کام شروع کیا جاتا ہے ہم پھر اسی وجہ سے آگے جو ہے کئی دفعہ بڑھ نہیں پاتے سو یہ بڑے ایک familiar سی story ہے کہ perceptions انسان کے کیسے بڑھتے ہیں perceptions ہمیں govern کیسے کرتے ہیں ہمیں اپنے behaviors کو وہاں پر کیسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے